چھوٹے لفظ ہیں اتنی بار پڑھو ایک دعا ہے تین بار اس کو پڑھو صبح شام تک کائنات میں کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں بجا سکتی چھوٹی سی دعا ہے تین بار جو اس کو زیادہ پڑھ لوں جیس میں سووری تصویح کرنا اور نبی نے فرمایا تین بار پڑھ انشاءاللہ تیرا بلیب ہونا چاہیے تین بار تیرے لیے کافی ہے یہ کرو یہ ساری رحمائی ہر چیز کا علاج کون سا علاج ہے کون سی فیزیکلی بیماری کون سی روحانی بیماری ہے جو قرآن میں اور عزیز میں اس کا علاج موجود نہیں ہے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آتے ہیں صحابہ ساتھ ہیں جو مہاجرین میں سے ہیں نبی کے علاوہ سب کو ایسا بخار چڑھتا ہے پتہ ہی مچڑھتا اتنی تکلیف ہے کہ تڑپ رہے ہیں سارے یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی تکلیف میں ہے کہ انہوں نے مکہ کی یاد میں شعر کہنے شروع کر دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اے اللہ مدینے کی فضا کو مکہ جیسا کر دے بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے مدینے کے سا میں برکر ڈال دے یعنی کہ اس کے طول میں اس کے رزق میں برکر ڈال دے اے اللہ مدینے کا بخار جوفہ ملے جا ہے نا مدینے میں جوفہ ایک بادی ہے نا اب بیمار صحابہ اور یا نبی دعا کیا فرما رہے ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی آپ فجر کے بعد صحابہ سے خواب سنا کرتے تھے جس کا صحیح ہوتا اس کو شکرانے کا کہتے ہیں جس کا کو غلط ہوتا تو آپ اس کے لئے اس کے زائل خطری کا بتاتے ہیں کہ اس کو زائل کر لو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے برا بواب شیطان کی طرف سے ہے اب برے خواب کو زائل کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے صحابی کہتا ہے جب سے میں نے یہ اپنایا پہاڑ جیسے بھی خوابوں کے بارے میں میرے دل میں کوئی خوف ہی نہیں رہا اب ہمیں جو بتایا گیا ہم جب بھی کسی سے پوچھیں کسی بھی بھائی سے کوئی علمالت بڑا سا ہو اب حدیث کچھ اور بتا رہی ہے میں کچھ اور بتا رہا ہوں پہلے آپ تھکاریں گے کلٹے کندے پر تھو 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 کر کے اس کو خواب کا تصور کر کے پھر ایک دعا ہے اعوذ باللہ من شرر شیطان بشر رہا اس کو تین بار پڑھیں گے اس خواب کا اثر زائل ہو گیا اگر برے خواب کو زائل نہیں کرو گے اس کا اثر چالیس سال سے زیادہ مولک رہے گا یعنی کہ ساری زندگی رہے گا یہ میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا حدیث میں موجود ہے برے خواب کو زائل کر لو کتنے بھائی ہیں جن کو آتی ہے رہنمائی تو دے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح خواب مخاطب ہوتے ہیں تو صحابہ ارز کرتے ہیں آپ نے پتہ ہاں بھی کسی کا ارز کی نہیں آپ نے فرمایا آج میں نے ایک خواب دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب سنانے رہی ہیں میں رات کو پریشان تھا تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی تو خواب دیکھتا ہوں کہ ایک دراز کا کالی سیاہ لمبی عورت کالا لباس پہنے ہوئے بال کھلے مدینے سے بھاگتی جوفہ کی طرف چاہا رہی ہے یہ نقطہ سمجھے میرے بھائی ہم اپنی کم علمی میں میں تو اس کو خاص کر جو ہمارے بھائی علم والے آپ کہلاتے ہیں زیادہ تر اللہ ماشاء رہا سب تو نہیں وہ جہالت کے انداز سے ان چیزوں کو رد کر دیتے ہیں شیطان کا انکار بھی جو ہے نا وہ بھی کفر میں آتا ہے کیونکہ شیطان اللہ نے پیدا کیا ہے تو قیامت تک کیلئے اللہ نے اس کو مولت دی ہے اس کو اللہ نے قوت دی ہے ہم کہتے ہیں اللہ کو من شر ماں خلق میں تیری پناہ میں آیا اس رب کی پناہ میں آیا جس نے وہ یہ شر پیدا کیا شیطان بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا سنایا تو اس کے بعد ہی جتنے صحابہ بیمار تھے ساروں کو اللہ نے شبا دے دی اور وہ کیا تھا وہ بخار کیوں ہوا وہ اسے بھی بیمار تھا جن بیمارییں لگاتے ہیں شیطین جنوں کی وجہ سے بیمارییں لگتی ہیں میری جو اسیسمنٹ ہے کم از کم نہیں تو نوے فیصد بیمارییں جننات لگاتے ہیں وہ بیمارییں جن کو میڈیکل سینس ثابت نہیں کر سکتی آدمی کو بیماری موجود ہے لیکن وہ وہاں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں نہیں جی ہمیں سمیں نیاری ٹیسٹ سارے شئیئے ہیں گائنی سے لے کر سر درد تک کون سی ایسی بیماری ہے جس کا علاج تمہیں قرآن و حدیث میں موجود نہیں یہ ہم نے اس علم کے ساتھ بڑی زیادتی کی یہ سلفیوں کا کام تھا ہمارے بڑے جتنے ہیں امام مالک جننات کے کام کرتے تھے جننات ڈرتے تھے ان سے جوتوں سے ڈرتے تھے ابن تیمیہ رحمت اللہ ابن قیم رحمت اللہ جتنے ہمارے بڑے بڑے گزرے ہیں یہ سب جننات کے ماہر تھے جب آپ اپنے دشمن سے اگاہ ہوں گے تو اس کی چالیں بھی سمجھیں گے پھر اس کو بچنے کے لیے جو آپ کا راہ نمائیات دیا اللہ نے وہ اللہ نے دیا اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب بعد لوگ آ کر کسی کو کوئی نہ کہ یار کھلانے کی گھر سے چیلیں چھوڑی ہو جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا اور نہیں نہیں کوئی بچے نے چھوڑی کر لیتی ہے ایسے ہی ہوتا ہے شیطان ادھر آنے نہیں دیتا صحابی سے پڑھ کر جس کے پاس نبی کی امانت ہے قصہ سنا ہوئے نا آپ نے وہ واقعہ سنا ہوئے نا عدرت ابو عریرہ رضی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی ہم نے اس حدیث کے ساتھ کوتاہی کی اس میں کمی کر دی ہم نے وہ پوری حدیث جو ابن تفسیر ابن کسیر کے اندر ہے وہ اس طرح ہے یعنی کہ جب تک آپ کسی بات کو کسی آئیت کو پورا انداز سے بیان نہیں کریں گے وہ سمجھ نہیں آئے گی اپنے مطلب کا یا اکتاہر کے ساتھ وہ جو تمہیں سمجھ نہیں آئی وہ اسے اسے کو کاٹ کے آگے بیان کریں گے تو علم رکھتے ہوئے نہیں سمجھ سکتا تو جو کم انعمالیں پڑھیں گے اس کو کیسے سمجھائے گی نبی کی بات کو منوان جیسے ہے سمجھاؤ ہو سکتا کہ اللہ جس نے تُو نے لکھا تجھے نہ وہ سمجھ دی جو پڑے اس کو اللہ سمجھ دی کیونکہ علم کسی کی براست نہیں ہے یہ اللہ کی عطا ہے جسے چاہے وہ عطا کر دیں اب وہ حدیث اس طرح ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے نبی نے امانتیں رکھائیں جس میں فترانہ اور صدقات تھے تو وہ رضانہ پہرہ تو صحیح دے رہے ہیں لیکن پریشان ہے کہ مال کم ہوتا جا رہا ہے بڑے پریشان ہیں اللہ کے نبی کی خدمت یہ حاضر ہوتی ہیں عرض سے کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بڑی اتنائی سے دیتا ہوں پہرہ دیتا ہوں مگر مجھے نہیں سمجھا رہی کہ مال کم ہوتا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تُو یہ پڑھ سبحان من سخرت لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ پڑھے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لفظوں کو پڑھنا شروع کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ چادر بچھا کے مال سمیٹھ رہا ہے اس سے پہلے اس کو نظر نہیں آیا انسانی روپ میں میں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا سبحان من سخرت لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ چادر بچھا کر مال کو سمیٹھ رہا ہے میں نے اس کو پکڑ لیا اب وہ رونے لگا پیٹنے لگا گریب ہوں چھوڑ دے میں نے تس خواہ چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا میں نے یہ ماجرہ بتایا آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ تیرا مہمان آج پھر آئے پھر دوسرے دن اسی طرح کا باقیہ ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی تو آپ نے فرمایا ممکن ہے کہ وہ آج بھی آئے اس لئے دن پکڑا بڑا اس کو شدت سے رونے لگا اچھا ایسا کرو میں کچھ ایسے کلمیں سکھاتا ہوں کہ اگر تم اس کو پڑھ لیا کرو گے تو میں نہیں آؤں گا صحابی رسول نہیں پہچان سکے یہ ماجرہ کیا ہے جب تک نبی رحمہ نہیں فرما رہے اس نے بولا تم آئیت پر اسی پڑھ لیا کرو تو میں نہیں آؤں گا یہ صحیح حدیثہ جانتے ہیں سارے بڑی قومن ہیں اس کے باوجود میں اگر کسی بندے کا کوئی سائل میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میرے گھر سے اس طرح معاملات ہوتے ہیں میرے پیسے تجوریوں سے غیب ہو جاتے ہیں کپڑے غیب ہو جاتے ہیں اور میں کہتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو اس سے بڑا جہالت کیا ہوگی اس کا علاج بھی بتا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں وہ بتا بھی رہا ہے اس کے سورسز بھی بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے ایسے ہوتا ہے یہ علیہ دا بات ہے کہ میں نے اس کام پر محنت ہی نہیں کی میں نے تو اس پر خیانت کی اور آج یہ حال ہے کہ لوگ آستانے آباد ہیں کیا کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ جو مجبور ہے وہ کیا کرنے کے لیے نہیں تیار ہو جاتا کتنے لوگ تقویلے ہیں ورنہ تو اولاد کی خاطر میں نے اللہ کی قسم لوگوں کو ہندووں کے پاس جاتے اولاد اہل حدیثوں کو دیکھا ہے ہندووں کے پاس جا کر علاج کروا رہے ہیں دوسرے رافزیوں کے پاس گندے ترین عقیدے عیسائیوں کے پاس لوگ جا کر علاج بھئی ان کو تم کہتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو پہلے ان سے پوچھو تمہیں مسئلہ کیا ہے اب ایک بندہ ہے اس کے بچے کو تکلیف ہے اس کی بچی کو تکلیف ہے اس کی بچی کپڑے پھاڑتی ہے برہانہ ہو کر چھت پہ چڑ جاتی ہے درخت پہ چڑ جاتی ہے وہ عزت دار آدمی ہے وہ کیا کرے گا وہ کیا کرے گا کسی نے بولا جی فلاں مزار پر لے جو اس کو جا کر وہاں جو میرات کو دھمال ڈلوایا کرو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اب اچھا بلا پڑا لکھا بندہ سمیدار ٹھیک ٹھاک افیسر وہ یہ کام کرتا ہے اور دوسرا بندہ اس سے پوچھتا ہے یہ آپ کیا ہے یہ پڑے رکھے آدمی یہ کیا جہالک اللہ کام کرتے ہیں وہ کیا کہے گا یہ کہے گا میرے تو یہ مسئلہ ہے یا ہم اس کا کوئی متبادل بتا دو جس دن جس جمعیرات کو میں وہاں دھمال نہیں ڈلوایا تھا پھر ساری پورا ہفتہ یہ برہنہ ہو کر بھاگتی رہتی ہے اگر آپ نے اس کو اس سے روکنا ہے تو اس کا متبادل دیں جو آپ کے پاس مجود ہے قرآن و حدیث میں قرآن میں سب کچھ ہے حدیث میں سب کچھ ہے لیکن میں نے اس علم کے ساتھ زیادت دیکھی اس کی وجہ سے آج ہند و پاک کیا پوری دنیا میں شرق و بددت شرق و بددت جس کو شیطان ایک کو پکڑتا ہے اس کو القا کرتا ہے کہ تم فلان کے پاس جاؤ وہ اس کے پاس جاتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے کوئی شوب دبازی لے کر بیٹھا ہوا ہے کوئی کیمیا گریسے کی لوگوں کو قائل کر رہا ہے وہ اپنی معمولی سا ایک چھوڑتا سا کرتب دکھاتا ہے جس سے وہ اس رب جو آسمان و زمین کا بنانے والا اسے ایمان ہٹا کر اس پر لے آتا ہے کہ یہ دیکھو میں نے یہ کر دیا یہ ساری چیزیں میرے بھائی یہ صرف ہمارا نبی سے دوری اللہ کے دین سے دوری دنیا کی محبت آخرت کی چاہت نکال کر اور پھر اس کے بعد ہم نے ریڈی میٹ سسٹم اس کو سمجھ لیا اس کام کے لیے مولیف صاحب آپ کچھ کریں ہم تو مصروف لوگ ہیں وہ پھر ایسے لوگ اس میں آگے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ہی کریں گے یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے پیسہ بھی گیا عزت بھی گئی اور سب سے بڑی بات جو شیخ نے فرمایا ایمان بھی گیا نہیں جی اب مجبوری کی عالت ہے اگر انہوں نے یہ عمل کروایا ہے ہم سے تو ہم مجبور تھے بھائی اگر ہم نے یہ عمل کر دیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں استراری کیفیت میں تو سور بھی کھانا جائز ہو جاتا ہے پھر یہ دلیلیں گڑتا ہے حالانکہ یقین جانے اللہ کی قسم قرآن و حدیث میں ہر بیماری ہر چیز کا علاج موجود ہے صرف آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیں اور اللہ ہمیں سمجھانے کی توفیق دے ہم سمجھیں بھی اور سمجھائیں بھی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی جس گھر میں ہاتھ دو کر کھانا کھایا جائے اور کھانے کے بعد ہاتھ دوئے جائے اب کوئی معمولی عمل آئی ہے بتانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور لفظ کتنا بڑا ہے کہ اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوگی جس گھر سے گھر میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دوئے جائیں اور کھانے کے بعد ہاتھ کو دھویا جائے بلکہ یہ قدیس میں ہے جس میں کلی کی جائے آپ کتنی بڑی گرنٹی کون دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا صبح جب تم فجر کی نماز کے بعد تین بار اس کو پڑھ لو بسم اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم شہی انفیدار رضی اللہ علیہ وسلم جو اس کو تین بار پڑھ لے گا صبح سے شام تک کوئی چیز اس کو زمین اور سماع میں اس کو ذر نہیں بچائے گی کوئی جادو کوئی ٹونا کوئی ندر کوئی بم کوئی کچھ انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے اس پر گرنٹی کس نے فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہمارے بھائی ہیں جو پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ وقت پر اللہ کی طرف سے اس پر گرنٹی آ جاتی ہے کہ بندے تو میری ایمان میں آگیا پڑھتا شیطان اس کے کان میں آکے پشاپ کر دیتا ہے یہ حدیث ہے جو نہیں پڑھتا فجر کی نماز شیطان اس کے کان میں آکے پشاپ کر دیتا ہے یہ کہاوتیں نہیں ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ سے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو جو بسم اللہ نہیں پڑھتا بلکہ شیطان بھی اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے ریالی جنات اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں شیطان جن ہوتے ہیں نا وہ کھاتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکتے نہیں ہیں پیشے بڑے کم آتے ہیں لیکن سب بین یہ نہیں آتی کہاں جاتا ہے خیریں خیریں ملیں گی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپر عمل کر کے یہ تکلیفیں بیماری